ہلو اسلام علیکم میں مستر مو نایم اوان ٹاک کی طرف سے یہ ویکم کلینر کام نہیں کر رہا اس کو سیریس میں لگایا ہے گوائر لگا کے یہاں سے کش کیا ہے اور لیمپ آن نہیں ہو رہا دیکھتے ہیں اس کو اپن کر کے یہ اس کمپنی کا ہے پرائیویٹ کمپنی ہے ہے یہ ویکم کلینر ڈو ٹو 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 ٹی آرڈ 800 وٹ کا ہے یہ ترکی کا بنا ہو گا ہے تو اب اس کو دیکھتے ہیں اپن کر کے کیا پرابلم میں اس میں بلکل اس کی موٹر آن نہیں ہو رہی اس کو اپن کرتا ہوں دیکھتا ہوں میں چلیئے اس کو اپن کرتے ہیں یہاں سے یہ دو اس کے لاکھ ہیں یہ یہ لاکھ تو اپن ہو دیتا ہے اپن ہو کے اس کو یہ ٹرن کیا جاتا ہے یہ اس کا فلٹر لگا ہو گا ہے موٹر کے اندر اس میں دیسٹ نہ جائے تو ابھی یہ فلٹر ہے اس کا موٹر میں دیسٹ نا ابھی اس کے یہ چار سکروں ہیں یہ یہ والے یہ چار سکروں اپن کریں گے موٹر باہر آئے جائے گی تو دیکھتے ہیں اس کی کیا پرابلم ہے کارنبوش کی پرابلم ہے یا ویسے موٹر ڈینڈ ہو گئی ہے اس کے چار سکروں ہیں وہ اپن ہوں گے تو موٹر باہر آئے جائے گی چلیئے اس کی موٹر کو کو اپن کرتے ہیں ابھی ابھی اس کے میں نے چار سکرو اپن کیا ہے ابھی اس کو اپن کیا دیکھیں ابھی اس میں کتنی ڈسٹ گئی ہوئی ہے دیکھیں یہ اس کو اپن کیا ہے میں نے نکال دیا اس کو یہ اس کا فلٹر لگا ہوتا ہے یہاں کے اوپر کہیں سے کوئی پتھر یا کوئی ایسی چیز نہیں چلی جائے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ موٹر کی کنڈیشن ہے کتنی ڈسٹ ہے اس میں اس کی پیکنگ ہے اوپر ڈسٹ پڑی ہی کیوں اتنی ابھی اس کو موٹر کے حال کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کتنی ڈسٹ ہے تو ابھی اس کی یہاں پہ نیچے موٹر ہے اس کی یہ ڈسٹ والی یہ موٹر لگی ہوئی ہے دیکھیں اس کا کیا کنڈیشن اندر سے ہوئی ہے یہ اس کے جو چین ربر ہے فوم بغیرہ وہ فلکل بکار ہو گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا پوزیشن اس کی کیسے کیبل ڈیمج ہے اس کی اس کی ایک وائر اپن ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھتے ہیں یہ وائر ایک اپن ہے اس کی کنڈیشن بہت یہ والی ایک وائر اس کی اپن ہے یہ اس میں چلا گیا ہے اس کا یہ فوم چلا گیا ہے اس کی کیونکہ اس کا یہ فیلٹر ٹوٹ گیا ہے اندر سے اس لئے یہ اس کا یہ کیبل نے ٹرن کھا لیا ہے کیبل ٹرن ہو گئی ہے ابھی اس کو دوبارہ چیک کریں گے پر آپ پر ٹرکے سے دیکھیں گے کنیکشن کیبل کو چیک کریں گے کیبل کو پرابلم تھا نہیں ہے ایک وائر اس کی کارنبش کی اتری ہوئی ہے دیکھو نا یہاں پہ اس کے یہ ٹوٹر ہو گیا ہے کنیکشن بوکس کا کارنبش سیڈ کے ایک سیڈ کا یہ ٹرمینل خراب ہو گیا ہے اس کی موٹر کو گھومنے سے ہی پرابلم ہوئی ہے چلانے سے یہ موٹر ٹرن ہو گئی تھی اس لئے کیبل بھی سا ٹرن ہو گئی ہے اب اس کو کلین کرتے ہیں کلین کر کے دوبارہ اس کو سٹ کرتے ہیں ابھی موٹر کو اپن کیا ہے میں نے تو اس کا جو ہے نا یہ ایک پول خراب ہو گیا اس کا یہ جو یہ اس کا ٹرمینل ہے نا یہ یہاں سے پلاسٹک ٹوٹ گیا ہے دوسری سائیڈ کا یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ بھالا دیکھیں یہ بھالا پول ٹوٹ گیا ہے یہاں سے اس کی موڈفکیشن کریں گے یہاں پہ اس کو ایسے میجک لگا کے اس کو یہاں پہ ٹائٹ کریں گے یہ وائر یہ وائر ٹو وائر ہیں اس کا ایک پول خراب ہو گیا ہے اب اس کو میجک لگا کے رپیر کریں گے رپیر کر کے یہاں سے اس کو چپکائیں گے پھر اس کی دو اتاریں یہ اس کی لگائیں گے اس کا اندر ایک فلٹر ہوتا ہے یہاں پہ موٹر کے لئے یہاں پہ لگا جاتا ہے ایسے فوم کا بنا کے گلو کے ساتھ پانڈ کے ساتھ لگا کز کو یہاں پر فلٹر لگا کھنا ہے یہاں سے اندر ہول ہوتا ہے نا یہاں سے ڈسٹ آ آ جاتی ہے یہاں سے ڈسٹ آنے کی وجہ سے پھر موٹر میں اندر بھیڈسٹ الی جاتی ہے یہاں پر ہم پر فلٹر لگائیں گے یہاں پر فلٹر ایسے لگا کر لگائیں گے اپلا پھر ڈسٹ اندر نہیں آئ 키edo اس لئے موٹر سلپ ہو کے موٹر ٹرن ہوئی ہے اس کے کنیکشن وغیرہ اتر گئے ہیں اب اس کا جو ہے یہ پول ہے اس کو ریپیر کریں گے ریپیر کر کے انشاءاللہ بند کریں گے انشاءاللہ یہ راکیم کو نکاؤں کرے گا اصل زیادہ تر اس کی صفائی ہوتی ہے اس کی دست بنج ہوتی ہے اس کو صاف کرنا چاہیے زیادہ بھر جاتی ہے تو لوگ خیال نہیں کرتے اس لئے پھر دست پرابلم سے موٹر بھی پرابلم ہو جاتی ہے انشاءاللہ یہ فوم کو لگا کے آپ کا نئی سیٹنگ کر کے اس کو پھر موٹر کو فکس کریں گے انشاءاللہ موٹر کام کرتی ہے سیریوس میں چیک کیے میں نے تو کام کر رہی ہے بلکہ اب اس کے اندر میں نے فوم لگایا ہے یہ دیکھیں فوم لگا کے گیلو کے ساتھ ابھی یہ اول پغیرہ سلاح جتنے سے وہ بھند ہو گئے ہیں انشاءاللہ ابھی موٹر کو فکس کریں گے انشاءاللہ چڑھا کے چک کریں گے یہ ابھی فوم میں نے لگا رہی ہے پہلے وہ موٹر گھومی تھی ساتھ فوم بھی لیا گی تھی وائر کی وجہ سے ابھی فوم لگا رہی ہے میں اس کو ڈسٹ نہیں جائے گی اس کے اندر اس کی ڈسٹ بن کو بھی چک کرنا چاہیے کہیں سے ڈسٹ بن تو لیک تو نہیں ہے ڈسٹ بن لیک ہونے کی وجہ سے ویکیم کلینر کے یہ پائپ سے ڈسٹ یہ بن صحیح ہونی چاہیے تو اس میں یہ بھی ڈیمج ہو جائے تو پھر بھی پرابلم ہو جاتا ہے پھر ڈسٹ موٹر میں چلیتے دیکھتے ہیں یہاں سے ڈیمج ہوگی ڈسٹ بن اس کی دیکھیں یہاں سے ڈسٹ اندر چلی جاتی ہے اس میں یہ یہاں سے چلیتے ہیں تو یہاں سے ڈسٹ اس کے اندر چلی جاتی ہے اب یہ بھی چینج کرنا پڑے گا اس کا ڈسٹ بن کا فیلٹر جو ہے اس کی بھی پرابلم ہے دیکھیں نا یہ ٹوٹا ہو گئے اندر سے ادر سے صحیح ہے دیکھیں یہاں سے صحیح ہے بالکل یہاں سے صحیح ہے یہاں سے صحیح ہے یہاں سے بھی ٹوٹا ہو گئے دیکھیں تو ٹسٹ بن ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے یہاں سے ٹوٹا ہو گئے ڈسٹ بن بھی خراب ہے اس کا اس کو بولیں گے ڈسٹ بن نیا لگا لے دیکھیں نا یہاں سے ڈسٹ بن تو ڈسٹ موٹر میں نہیں جانے چاہیے یہ ڈسٹ بن خراب ہونے کی وجہ سے موٹر میں ڈسٹ چلی گئے اس کو بھی ریپیر کریں گے انشاءاللہ یہ ڈسٹ بن کی پرابلم چیک کریں جب موٹر میں ڈسٹ جائے گی تو ڈسٹ بن میں پرابلم ہوگی ابھی اس کو میں نے بند کر دیا ہے بالکل صحیح ہو گیا ابھی ابھی آپ کو چلا کے چیک کرواتے ہیں ابھی میں اس کو دار لگاتا ہوں آپ کو چیک کرواتے ہیں اب اس کے دار لگائی ہے یہ بس وہی پرابلم تھی فیلٹر ہے 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 یہ ہے ہے